ڈی جی آئی ایس پی آر کی حالیہ پریس کانفرنس کے اہم بیانات پر پاکستانی عوام کی رائے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیانات سے پاکستانی عوام نے مکمل طور پر متفق ہونے کا اظہار کیا پاک فوج کے ساتھ ہمتن کھڑے رہنے کا آزم لیا عوام نے نو مئی کے واقعات میں ملوث کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی پرزور حمایت کی فوج حفاظت کرتی ہے اس کے خلاف نہ بات ہو سکتی ہے نہ کرنی چاہیے عوامی رائے تھی شرپسندوں نے ملک کا نقصان کیا ہے فوج ایسا نہیں کر سکتی اپنے ملک کی ہم نے اینڈ سے اینڈ بجا دی دشمنوں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے ہماری پوری دنیا میں بدنامی ہوئی ہے جو حفاظت کرتی ہے اس کے بارے میں تو کوئی خلاف بات نہ ہو سکتی ہے نہ کرنی چاہیے ملک کا نقصان کی عوام نے فوج تو ایسا نہیں کر سکتی نقصان اور پوری دنیا میں یہ بدرامی ہوئی ہے ہماری اور ایسے کرداروں کو عبرتناک سزا دینی چاہیے پی ٹی آئی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا بہت غلط کیا انہوں نے سیویلین ہے یہ جو جنہوں نے وہاں انٹرفیر کیا ان پر بھی معصفہ ہونا چاہیے یہ سزا کے لائک ہے پارٹیس والے جو ہیں انہوں نے پوری عوام کو پریشان کیا ہوا ہے ہماری جو افسروں نے جو بات کری ہے وہ بہت اچھی بات کی ہے مجھے نہیں لگتا کہ عوام جو ہے وہ فوج کے خلاف جائے گی اور نہ جاتی ہے یہ کچھ لوگوں کی سازش کے وجہ سے ہوا ہے میں ان سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی خلاف سخت یا سخت کروائی کی جائے خوی نہیں یہ سیاسی جماعتوں نے انہیں کروائی ہے سخت مضمت کرتے ہیں خواہ کارمی کے ساتھ ہر وقت کڑے جو بھی ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے کہا وہ سب صحیح کہہ رہے ہیں پاکستان آرین کا کوئی قصور نہیں ہے سیاسی پارٹی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے عوام کے ساتھ جو قداری اور ناجازی کیا ہے ان کو سازا ہم نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو تو رہنا نہیں چاہیے پبلک بھی ہو سکتی ہے سیاسی جماعت بھی ہو سکتی ہے فور ہی نہیں کر سکتی ہے جو بھی ملوث سے ان کو عوام کے سامنے